ہیلو دوستو اگر آپ بھی ایک نیو ڈاگ کھریدنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ فرینڈلی بھی ہو اور اگر آپ کا میڈیم سائز گھر ہے تو اس کے حساب سے بھی زیادہ بڑا ڈاگ نہ ہو تو اگر آپ ایسا کچھ چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے تو ہمارے ساتھ لاس تک بنے رہیے تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ نہ چھوٹے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ ایسا ڈاگ لینے کیلئے سوچ رہے ہیں جو آپ کے بجٹ میں بھی فٹ ہو اور اگر آپ کسی میڈیم سائز گھر میں رہتے ہیں تو اس گھر کے اکارڈنگ بھی زیادہ بڑا ڈاگ نہ ہو تو پھر آپ لوگوں کے لیے سب سے بیس ڈاگ پومریانین ہوگا آپ میں سے کئی سارے لوگ اس ڈاگ کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہوں گے اور اس کی کیوٹنیس کی تو بات ہی الگ ہے انڈیا میں یہ کافی زیادہ پاپلر بریڈ مانا جاتا ہے آپ نے انہیں کئی ساری پرانی موویز میں بھی دیکھا ہوگا تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ سال دوہزار سے لے کر دوہزار سات آرٹ کے آسپاس یہ ڈاگ کافی زیادہ پاپلر رہتے ہیں اور آج بھی ان کی پاپلارٹی برقرار ہے ہاں لیکن یہ ممکن ہے کہ اگر آج کل کے ٹائم میں کوئی پرسن ڈاگ لینے جاتا ہے تو اس کی زبان پر سب سے پہلے جرمن شیفرڈ، بلڈوگ یا فیر لیبریڈر کا ہی نام آتا ہے کیونکہ ایک انسان کے مائن میں سب سے زیادہ وہی ساری چیزیں آتی ہیں جو وہ اپنے آسپاس دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پومرینین آج کل کے زمانے میں آپ کو زیادہ پاپلر نہ لگے لیکن اس میں نراش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اب ہم پومرینین کی خوبیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بات کریں تو آپ کو پیٹ کولٹی کا پومرینین بڑے ہی آرام سے پانچ سے چھ ہزار کے آسپاس مل جائے گا آپ میں سے کچھ لوگ پیسو کا نام سنتے ہی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے میں تو لیبریڈر یا فیر ایک پگ ہی ڈاگ کیوں نہ لے لوں تو ان کے لیے میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ پانچ سے چھ ہزار کے آسپاس آپ کو اگر ایک لیبریڈر یا فیر ایک پگ مل رہا ہے تو اس میں وہ کولٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی جو آپ کو پیور بریڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے تو میرے حساب سے چھ ہزار پومرینین کے لیے کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے تو اگر آپ کو چھ ہزار کے اندر ایک چھوٹا سا کیوٹ پپی مل رہا ہے تو اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے تھوڑا سا بریک لے کر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بڑی ہی مینس سے میں آپ کے لیے انفرومیشن لاتا ہوں تو دوستو آپ کا فیڈبیک میرے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اس لیے پلیز کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے آپ لوگوں کے فیڈبیک سے موٹیویشن ملے thank you so much چلو فیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے مین ٹاپک سے اب بات کرتے ہیں اس کے منتلی ایکسپینسز کی دیکھیں اگر آپ کوئی بھی ڈاغ لے رہے ہیں تو سٹارٹنگ میں ویکسینیشن کا خرچہ تو لگے گا ہی اور وہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ انہیں کونسا ویکسینیشن لگوانا چاہتے ہیں بات کریں تو سترہ سو یا پھر ستہہ سو کا ایک ویکسینیشن کا پورا پیک آتا ہے جس میں آپ سیون ان ون یا پھر نائن ان ون کوئی بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ پر depend کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا کتنا ایکسپینس آ جائے گا ساتھ ہی میں ان کے گرومنگ کے ایکسپینسز کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو چھوٹے موٹے اور بھی ایکسپینسز ایڈ کرنے کے بعد منتلی تین ہزار کے آسپاس ان کا ایکسپینس آئے گا اور یہ ایڈ کرنے کے ایکسپینسز بھی میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں اگر آپ انہیں گھر کا کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ایڈ کرنے کے ایکسپینسز اور بھی کم ہو جائے گا اب اگر آپ نے اپنے پومرینین ڈاگ کو گھر میں لانے کا مند بنا ہی لیا ہے تو آئیے اب ان کے کچھ ایڈوانٹیجز کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جیسے کہ پہلا ہے ان کا لائف اسپین پومرینین کی لائف اسپین نارمل ڈاگ کے مقابلے کافی زیادہ ہوتی ہے بات کرنے تو پومرینین کی آئیوریج لائف اسپین نارملی 12 سے لے کر 14 سال کے آسپاس ہوتی ہے وہیں اگر آپ ایک میڈیم سائز کے ڈاگ بریڈ کی بات کرنے تو ان کی آئیوریج لائف اسپین 10 سے 12 سال کے آسپاس ہوگی باقی آپ کے کیر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی کتنی کیر کرتے ہیں بات کریں تو اگر پومرینین کی اگر آپ اچھے سے کیر کریں گے تو ان کی لائف اسپین 14 سال سے بڑھ کر 16 یا 17 سال بھی ہو سکتی ہے اور اس بات کا بھی دھیان رہے کہ انہیں کوئی بیماری نہ ہو کیونکہ کچھ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج نہیں ہو پاتا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پومرینین کو لے کر easily travel بھی کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے آپ انہیں سکوٹی یا پھر بائک پر بھی رکھ کر easily travel کر سکتے ہیں یا پھر کار یا ٹرین جیسی بڑی گاڑیوں میں بھی travel کرنے کی بات آئے تو آپ انہیں easily handle کر سکتے ہیں دوستو پومرینین کے بارے میں ایک interesting fact بتانے سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو like ضرور کر لیں اور چینل کو subscribe کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ interesting fact پومرینین کے بارے میں دیکھیں ان کا size ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن انہیں کبھی محسوس نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اس بات پر راضی ہی نہیں ہوتے کہ ان کا size چھوٹا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ بھی باقی dogs کے مقابلے کافی بڑے اور strong ہیں اس وجہ سے ان کے جو honor ہیں انہیں بھی دھیان دینا پڑتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے size کے dogs کے ساتھ لڑائی نہ کرنے لگ جائیں ان کا fearless nature ہونے کی وجہ سے یہ کافی اچھے watch dogs بھی مانے جاتے ہیں اور اگر آپ انہیں گھر میں لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ doorbell کی آواز سنتے ہی یہ ترنت react کرتے ہیں پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ delivery person ہو یا پھر وہ کوئی post man ہو یا پھر وہ relatives ہی کیوں نہ ہو تو انہی کارانوں کی وجہ سے یہ اچھے watch dogs بھی مانے جاتے ہیں یہ بھلے ہی آپ کو دیکھنے میں کمزور اور چھوٹے لگتے ہوں پر یہ بات ضرور دھیان میں رکھنا کہ اگر آپ انہیں گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں تو اگر انہیں کوئی چوڑ دکھ جائے تو یہ چلا چلا کر پورے محلے کو جگہ دیتے ہیں رات میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی dog کی آواز سنتے ہی سامنے والے کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں اور aggressive nature ہونے کے کاران ان کے لیے socialization جو ہے وہ کافی زیادہ important ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر سامنے والے پر ان کا ہلکا سا بھی شک جاتا ہے تو وہ kaٹ بھی سکتے ہیں اس کا بھی honor کو خاص دھیان دینا ہوگا تو اس کے لیے آپ انہیں training بھی دے سکتے ہیں دیکھیں ان کا size بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن انہیں بھوندو سمجھنے کی بھول نہ کرنا pomeranian کافی intelligent ہوتے ہیں بہت ہی جلدی آپ کی ساری باتوں کو سمجھنا start کر دیتے ہیں تو اگر آپ انہیں کچھ بھی سکھانا چاہیں تو بہت ہی جلدی سیکھ جائیں گے تو یہ بھی کچھ باتیں دیکھیں اس price range کے حساب سے اور بھی کئی dogs مل سکتے ہیں ایک دم best ہے تو آپ لوگوں میں سے کتنوں کے پاس pomeranian ہے اور ان کا monthly expense کتنا آ جاتا ہے آپ لوگ مجھے ضرور comment کر کے بتائیں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ملا تو اس ویڈیو کو like اور share کر دیں اس طرح کی اور بھی روچک اور مہتوپون ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور notification bell کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا notification آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہمارے ساتھ لاس تک بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد